بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے آپ سب امین کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو انجوائک کر رہے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میل اینڈ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنس ان ریبیٹ تو سب سے پہلے جو کامن ٹرم سے وہ ہم دونوں میں ڈیفرنس بھی پڑھیں گے میل اور فیمیل میں لیکن کچھ چیزیں لیکن اسے پہلے پڑھنے کی وہ ہیں گوناٹس گوناٹس کیا ہوتے ہیں ایک آرگنس ہوتے ہیں جو کہ گیمیٹس کو پروڈیوز کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میل میں اور فیمیل میں اور اگر ہم بات کرے دوسرے آرگنس کی تو وہ ہوتے ہیں ڈکٹ جو اگریں جو گیمیٹس لوڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کو کلیکٹ کرتے ہیں ان کو کلیکٹنگ ٹیوبز کا Jiisson ب refr great director جاتا ہے اس کے بعد Seiyaٹلز تو جنائٹنس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کلیکٹنگ ٹیوبز کلیکٹ کرتے ہیں گیم ایٹس کو تو وہ ان کو ریسیب کرتے ہیں یا ڈیپوزٹ کرتے ہیں یہ کام ہوتا ہے جنائٹلز کا اس کے بعد گلینٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گی گوناڈ سے گوناڈز کیا ہے گیم ایٹس پروڈیوزنگ آرگن سے اور ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ بیٹوین میل اینڈ فیمیل اگر ہم میل کی بات کریں تو میل میں ہوتے ہیں ٹیسٹس جو پروڈیوز کرتے ہیں ٹیسٹس ان کا نمبر کتنا ہوتا ہے دو ہوتا ہے اور فیمیل میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں ہوتی ہیں آوریز میل میں ٹیسٹس دو نمبر اور فیمیل میں آوریز ٹو نمبر سے اس کے بھی ہوتے ہیں مطلب کہ دو یہ دو یہ فیمیل اس میں ٹیسٹس میل میں اور فیمیل میں آوریز اگر ہم اس کی بات کریں ان کی لوکیشن کی کہ ان کی پوزیشن کہاں پر ہوتی ہے باڈی میں تو اگر ہم میل کی بات کریں تو یہ ہنگ کرتے ہیں اور ایک سیک میں یہ کورڈ ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اسکوٹل سیک ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے فیمیل فیمیل اگر ہم دیکھیں آوریز کی تو یہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں فیمیل ریبٹ کی میں یہ لوکیٹڈ ہوتی ہیں آوریز اس کے بعد ہے میل کی اگر ہم بات کریں تو میل میں اور کیا چیزیں کنٹین کرتا ہے گونار تو یہ کرتا ہے سیمینی فیرس ٹیبیولز یہ ٹیوبز ہوتے ہیں یہ کنٹین کرتا ہے اس کے بعد اپی ڈائیڈیمس اپی ڈائیڈیمس کیا ہے یہ سپم جو ٹیسٹس بناتے ہیں ان کو کلیکٹ کرتا ہے اور اگر ہم فیمیل کی بات کریں فردر مور تو فیمیل میں آوریز میں کیا پروڈیس ہوتا ہے ایک آور میل میں کیا ہے میل میں ٹیسٹس ہوتے ہیں فیمیل میں آوریز ہوتی ہیں اور دو دو نمبرز ہوتے ہیں ان میں بھی میل میں اور فیمیل میں ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے تو ریوین کیلئے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میل میں ٹیسٹس آوٹسائیڈ ہنگ کرتے ہیں آوٹسائیڈ اور بند ہوتے ہیں سکارٹر سیکھ میں فیمیل میں ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے آوریز کی وہ اپی ڈائیڈیمیل کیوٹی میں ہوتی ہے اور میل جو ہے سیمینی فیرس ٹیبیوز کنٹین کرتے ہیں اور اپیٹیڑیڈمیس جو کہ ہم بناتے ہیں تیسٹے دوسرے میں ان کو کلیکٹ کر کے رکھتا ہے جبکہ فیمیل میں ایک پروڈوز ہوتے ہیں جس کو ہم مورم کہتے ہیں اس کے بعد ہے ڈکٹ ڈکٹ کا بھی ہم ڈیفرنس دیکھیں گے میل اور فیمیل میں ڈکٹ کیا ہے گیمرز کو کلیکٹنگ کے کلیکٹنگ کرنے کے ٹیوبز ہوتے ہیں جن کو کل ڈکٹ کہتے ہیں اگر ہم میل کی بات کرے تو میل میں ہوتے ہیں واسا ڈیفرنس اور جگر فیمل کی بات کریں تو اس میں اوی ڈیکٹار فیلوپین ٹیوب کہا جاتا ہے ڈیکٹ کو وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک کو کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ اووری میں بنتا ہے یہاں آتا ہے تو نمبر بھی ان کے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیکٹ کے کتنے نمبر ہوتے ہیں واسا ڈیفرنس کی بات کریں میل میں تو ان کا نمبر دو ہوتا ہے اور فیمل میں اگر بات کریں اوی ڈیکٹار فیلوپین ٹیوب کا تو ان میں بھی نمبر دو ہوتے مطلب پہ دو دو نمبر ہوتے جنائٹلز جنائٹلز کے ہم بات کریں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جنائٹلز ہوتے ہیں جو کہ گیم ایڈز کو ریسیب کرتے ہیں یا ڈیپوزٹ کرتے ہیں اگر ہم میل اور فیمیل کو دیکھیں تو میل میں اس کا جو جنائٹل آرگن ہے وہ ہے پینس یہ کیا ہے مسکولر آرگن یہ آرگن ہوتا ہے جو کہ سیمن کو ٹرانسفر کرتا ہے فیمیل کے جنائٹل میں کام کرتا ہے میل کا پینس اس کے بعد ہے فیمیل فیمیل میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے ویجائنہ ایک ٹیوب ہوتا ہے جو سیمن آتا ہے پینس کے ذریعے اس کو ریسیب کرتا ہے جو کنٹین کرتا ہے مینی سپرمز جس میں بہت سارے سپرمز ہوتے ہیں تو وہ کلیکٹ کرتی ہے ایک ٹیوب ہوتا ہے ویجائنہ اس کے بعد ہے گلینڈز اگر ہم گلینڈز کی بات کریں تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میل اور فیمیل میں گلینڈز میل میں ہوتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کوپرس گلینڈ اور سیمنیل ویسیکل اور فیمیل کے گر ہم بات کریں تو آوری ورک گلینڈ مطلب کہ فیمیل میں آوری گلینڈ بھی کام کرتی ہے تو یہ تو ہو گیا فرسٹ سلائیڈ سیکنڈ سلائیڈ پر یہ آپ کو یہ اس ٹکچر دی گئی ہیں ریپرڈکٹیو آرکنس آف ریبٹ جس میں میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے جس میں ہم نے بات کی سب سے پہلے اے جو دیا گیا وہ میل کا ہے اور فیمیل بھی جو ہے وہ فیمیل کا دیا گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ٹیسٹز ہیں ٹیسٹز کے اگر آپ دیکھیں اس ٹکچر تو یہ دونوں ٹیسٹز ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر تھوڑا سا دندلہ ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹز دو نمبر میں اس کے بعد آوریز بھی دو نمبر میں ہیں دو نمبر نمبر دو ہے ان کا ٹو نمبر میں یہاں پر فیمیل جو سٹکچر ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ویجینہ ہے یہاں پر اس کا پینس ہے وہ اس کے بعد جو گلینس ہے پروسٹیٹ گلینڈ ہے کوپرس گلینڈ ہے میل میں اور یہاں پر آوری ہے مطلب کہ یہ سٹکچر دی گئی آپ کو میل اور فیمیل ریبٹ کی اس کے بعد فیٹیلائزیشن فیٹیلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو فیٹیلائزیشن is the few and all میل and فیمیل گیمیٹس صحیح ہو گیا جو کہ ایک زائیگوڑ بناتے ہیں وہ کیسے اب ہم نے پڑھا تھے کہ بھائی گیمیٹس بناتے ہیں گونیٹس پھر اس کے بعد ڈیکٹ ہوتے ہیں جو کلیکٹن کرتے ہیں پھر جنیٹس ہوتے ہیں جو ڈپوزٹ کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں تو اب جب میل اور فیمیل کے دونوں کے جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں فیوز ہو جائیں گے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فیٹیلائزیشن پروسس آف فیون میل اور فیمیل گیمیٹس فرام ڈپلوائیڈ زائیگوٹ اس کال فیٹیلائزیشن مطلب کہ میل اور فیمیل کے گیمیٹس فیون ان کا دونوں آپس میں ملے مکس ڈو اس کے بعد جائگوٹ پروسس کرے تو ہم فیٹیلائزیشن اس پروسس کو فیٹیلائزیشن کرتے ہیں اور آن در بیسی در لوکیشن مطلب کہ ایک ہوتی ایکسٹرنل فیٹیلائزیشن اندر انسائیڈ دا باری اور آرسائیڈ دا باری تو ان کی لوکیشن کے بیسی دور فیٹیلائزیشن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تیرا ٹو ٹائس ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل فیٹیلائزیشن دوسری ہوتی ہے انٹرنل فیٹیلائزیشن اگر ہم ڈیفرنس دیکھیں ایکسٹرنل اور انٹرنل فیٹیلائزیشن کا تو کچھ ڈیفرنس یوں ہے ایکسٹرنل جو فیٹیلائزیشن ہوگی فیون ہوگا کے باتے ایکسٹرنل فیٹیلائزیشن میٹ کیلائزیشن جبکہ جو انٹرنل فیٹیلائزیشن ہوگی انٹرنل فیٹیلائزیشن اگر اگر ایکسٹرنل فیٹیلائزیشن کو دیکھیں تو باغ گی میٹ میٹ مچور ہونگے وہ مچور تیم پر ہوں گے اور اگر ہم بات کریں انٹرنل فرٹلیزیشن میں تو جو گیم ایڈ ہونگے وہ مچور ہوں گے افتر ایچ ایڈر ایک دوسرے کے بعد مچور ہوں گے اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ گیم ایڈ آر پروڈیوز دن لارج نمبر ایکسرنل فرٹلیزیشن میں جو نمبر ہوتا ہے وہ لارج نمبر میں ہوتا ہے یہ اس لئے لارج نمبر میں پروڈیوز کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو گیم ایٹس ہوتے ہیں ان کو خطرہ لائک ہوتا ہے دوسرے اکیوٹک لائک سے ان کو ڈیمین نہ کریں تو اس کے لئے لارج نمبر تاکہ یہ اپس میں فیون ضرور ہو ان کا اور انٹرنل فرٹیلائزیشن کی بات کریں تو لیمیٹڈ نمبر میں گیم ایٹس پروڈیوز ہوتے ہیں کیونکہ ان میں خطرہ لائک نہیں ہوتا اور اگر ہم ایکسنل اور انٹرنل فرٹیلائزیشن کی بات کریں تو ایکسنل فرٹیلائز ریٹ ٹائلز ایز برڈز اینڈ میمل میں ہوتی ہے اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے گا ہم مل دیں گے سینہ چینی نئی لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا اکھا رکھیں ویشو بیسٹ آب لیک اینڈ آئی لیو آل